بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرین ایم ایو پر دستخد اور پاکستانی لیبرز کے لیے مشرق وسطہ میں لاکھوں نوکریوں کے امکانات کے بارے میں ناظرین اکرام پاکستان اور سعودی عرب نے سبز اقدامات میں تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے لیے ایک وسیع معاہدے پر دستخد کیے ہیں یہ دونوں ممالک کے درمیان اپنی نویت کی پہلی گرین پارٹنرشپ ہے دونوں فریقوں نے نو محولیاتی شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت کی یاد داشت پر دستخد کیے ہیں جس میں دونوں سبز علاقے جیسے کہ فطرت کا تحفظ، حیاتیاتی تنو، جنگلات اور برے علاقے شامل ہیں جن میں آلودگی کنٹرول اور زہریلے فضلے کا انتظام شامل ہے وزیراعظم کے محولیاتی تبدیل کے مشیر ملک امین اسلم نے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں گرین ترقی کے لیے گہرے اور زیادہ پائیدار تعاون کے لیے وسیع پیمانے پر دستویز پر دستخد کیے گئے ہیں اس معاہدے پر ملک امین اسلم اور سعودی وزیر محولیات عبد الرحمن بن عبد المحسن الفادلی نے ریاض میں دستخد کیے ملک امین اسلم نے کہا کہ یہ دستویز دونوں ممالک کے درمیان سب سفارتکاری کی کامیابی ہے جن کے رہنما سب سرقی کی کوشش کر رہے ہیں مشیر نے امید ظاہر کی کہ یہ تعاون پاکستان سعودی تعلقات میں ایک نئے سبس باب کا آغاز کرے گا پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان نے گزشتہ سال شروع کیے گئے سعودی گرین انیشیٹیف کا خیر مقدم کیا اور درخت لگانے کے بڑے منصوبے کے لیے مملکت کو اپنے ملک کی حمایت کی پیشکش کی تھی امید ظاہر نے بعد میں سعودی ولی احد کی دعوت پر ریاض میں اکتوبر دوہزار اکیس میں ہونے والی میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف سمٹ میں شرکت کی تعاون کے پہلے مرحلے میں دونوں طرف کے ماہرین مشاورت کریں گے اور متعلقہ ڈیٹا اور معلومات کا تبادلہ کریں گے وزرعظم کے معامل خصوصی نے بتایا کہ سعودی وزیر نے بلینٹری مسونامی پروجیکٹ پر کام کرنے والے پاکستانی ماہرین کو فوری طور پر مملکت کا دورہ کرنے اور شجرکاری کے منصوبے کو حتمی شکل دینے کی دعوت دی ہے تعاون کے اگلے مرحلے میں پاکستان میں اگائے جانے والے پودے بھی سعودی عرب بہجے جائیں گے ایسے ہی پودوں میں سے ایک مورنگا کا درخت ہے جو اپنی عالی غزائیت کی وجہ سے موجزاتی درخت کے نام سے جانا جاتا ہے فالو آپ منحلے میں پاکستان اپنی افرادی قوت مملکت کو بھی برامت کرے گا جس سے پاکستانی لیبر کے لیے مشرق غستہ میں لاکھوں نوکریوں کے دروازے کھول جائیں گے ناظرین اکرام پاکستان ہر قسم کے درخت لگانے میں مشرق غستہ کے ممالک کی مدد کرے گا سعودی عرب درخت لگانے کے لیے پاکستانی مزدوروں کو لاکھوں ملازمتیں فراہم کرے گا جبکہ پاکستان شجرکاری میں سعودی عرب کو تقنیقی مدد بھی فراہم کرے گا ناظرین اکرام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ماہر ورکنگ گروپ بھی قائم کیا گیا ہے جو گرین جابز کے لیے افرادی قوت اور پودوں کی تیاری پر کام کرے گا ملک امین اسلام نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان گرین میڈل ایشٹ کے لیے سعودی عرب کو تعاون فراہم کرے گا پاکستان کا گرین مادل دنیا کا کامیاب ترین مادل ہے وزرعظم اور ولی اہد کے ویجن کے مطابق گرین مشن مکمل کریں گے دوسرے منحلے میں متحدہ عرب امارات قطر اور بہرین کے ساتھ درخت لگانے کے معاہدے بھی ممکن ہیں جس کے تحت پاکستان مشرق وسطہ کے ممالک کو پودے اور بیچ فروخت کرے گا اور اس کے علاوہ افرادی قوت بھی فراہم کی جائے گی ناظرین اکرام پاکستان وزرعظم عمران خان کے گرین پاکستان پروگرام کے تحت ملک برد میں دس عرب درخت لگانے اور دس لاکھ ہیکٹر سے زائے جنگلات کی بحالی کے راستے پر گمزن ہیں قومی جنگلات کے پروگرام کا آغاز پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان میں کامیابی کے ساتھ ایک گلین درخت لگانے کے بعد کیا گیا اس اقدام کا عالمی رہنماوں اور مہرین محولیات نے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا اور پاکستان کو گرین انیشیٹف کا ایوارڈ بھی دیا گیا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت سانی پہنچ سکیں شکریہ